بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوه ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث يجعل رسالته صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوه علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلیب وسلم دائماً ابدا علیہ حبیب کا خیر الخلق اللہ و تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتم برہانوہ وعظم شانوہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد البسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارکہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بارسان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش غیور اہل حق اہل اسلام محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو ادارہ سرات مستقیم کہ فام دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہماری آج کئی گفتگو کا موضوع بینہیت اہم موضوع ہے منصب نبوت اور عقیدہ مومن میری دعا ہے رب زلجلال اس نورانی صبح میں درس قرآن مجید کے اندر ہماری حاضری کو قبول فرمالے اور ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اور اس کے بلاوہ تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سوئے انعام کی آیت نمبر ایک سو چوبیس کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے خلق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیسو یجعلو رسالتا اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس جگہ پہ رکھے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فلان شخص کو نبی بنایا جائے کچھ کہتے تھے ولید بن مغیرہ کو بنا دیا جائے کچھ کہتے تھے اوروہ بن مسعود کو بنا دیا جائے ولید بن مغیرہ مکہ شریف کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا تو وہ کہتا تھا میری عمر بھی زیادہ ہے میرے پاس مال بھی زیادہ ہے لہذا مجھے نبی بنایا جائے لوگوں کے مختلف زاویے تھے اور اس بارے میں وہ اپنی تجاویز پیش کر رہے تھے کہ فلان نبی ہونا چاہیے فلان نبی ہونا چاہیے تو خالق کائنات جللہ جلال ہونی آیت نازل کر کے اس بات کو واضح کیا کہ میں جانتا ہوں کہ منصب نبوت کیا ہے اور اس کا اہل کون ہے اور اس پر کس کو میں نے فائز کیا ہے یہ حقیقت میں ہی جانتا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات جللہ جلال ہونے جب ہی حکم دے دیا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں اس وقت کفار مکہ کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی جس کو قرآن مجید برحان رشید نے ذکر کیا ہے وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَزِيمِ سورہ زخرف کی آیت نمبر اکتیس ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید دو شہروں میں سے ایک بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا قریتین سے مراد مکہ شریف اور طائف طائف میں ان کے نزدیک نبوت کا امیدوار عروہ بن مسود اور مکہ شریف میں ولید بن مغیرہ تو ان کے نزدیک جو نبوت کے لئے کوالیفکیشن چاہیے تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں پوری کر رہے ہیں اور ان پر قرآن مجید کو نازل کرنا چاہیے تھا یہ زیادہ مالدار ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کہاں نازل کر دیا وہ جو اپنے طور پر ایک نبوت کا منصب سمجھے ہوئے تھے خالق کائنات جللہ جلالہو نے ان کی بات کو رد کیا اور واضح کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے اور کتنے بڑے آدمی کو یہ دی جاتی ہے اور اس کی اندر کتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے یہ سارا مجھے علم ہے اور اس کے مطابق میں اپنی رسالت عطا کرنے والا ہوں اب دیکھئے وہ ماحول اس میں لوگوں کو منصب نبوت کا کیا پتہ ہوگا جبکہ منصب الہیت سے وہ اتنے غافل تھے بخاری شریف میں ہے کہ وہ ایک پتھر کی پوجا کرتے تھے اگر ان کو اس سے کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تھا تو پہلے کو پھینک دیتے تھے اور نئے پتھر کی بندگی شروع کر دیتے تھے تو جن کے نزدیک میارِ الہیت اتنا گرا ہوا ہو وہ منصب نبوت کو کیا پہچان سکیں گے وہ اپنی طرف سے لافظنی کر رہے تھے خالقِ کائنات جللہ جلال ہوں نے قرآنِ مجید کے اندر منصب نبوت کو بیان بھی کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ میں نے جن کو یہ تاج پہنایا ہے میں نے روزِ عزل سے ان کو منتخب کر رکھا تھا اور ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ انہیں ہی اب یہ تاج پہنایا جائے گا اور یہ آخری تاج ہے نبوت کا جو ان کے سر پہ سجایا گیا ہے اور ان کو نبوت عطا کر دی گئی ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشید کی آیات کا اگر ایک سرسنی جائزہ مرتب کیا جائے تو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا مقام و مرتبہ اس بات کو معین کرتا ہے کہ میارِ نبوت اور منصبِ نبوت کتنا بڑا ہے اور اس کے لئے مومن کو کس طرح محتاط رہنا چاہیے اور اپنا عقیدہ کیا رکھنا چاہیے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظم و تشان اور آپ کا منصبِ نبوت جو ہے اس کے لئے اگر اس آیتِ کریمہ میں غور کیا جائے جو سورہ حجر کی آیت نمبر بہتر ہے خالقِ کائنات فرماتا لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہاری عمر کی قسم بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں بھٹکتے پھرتے ہیں لفظِ عمر اور لفظِ عمر یہ دونوں مترادف ہیں ہم اپنی بولی میں عمر کا لفظ بولتے ہیں کہ فلان کی عمر اتنی ہے اور یہی عمر بھی اس میں لغت موجود ہے لَعَمْرُكَ خالقِ کائنات جللہ جلالہو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی کا سب اُڑا اور اس پر امامِ رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ صرف رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے انسانوں میں سے اور وہ جو مکلف مخلوق ہے جس کی قسم خالقِ کائنات نے اُٹھائی ہے لَعَمْرُكَ مُجھے تمہاری عمر کی قسم یہ قسم اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تابناک تھی کس قدر مقدس تھی اس کی کتنی عظمتیں تھی اور اس کی اندر خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کتنی اپنی رضا عطا فرما رکھی تھی اللہ قسم اُٹھا رہا ہے اور جس عمر کی قسم اُٹھا رہا ہے وہ عمر اس کا ہر سال اور اس کا ہر مہینہ اور اس عمر مبارک کا ہر ہفتہ اور اس کا ہر دن اور اس کا ہر گھنٹہ اور اس کا ہر منٹ اور اس کا ہر سیکنڈ اس لائق ہونا چاہیے کہ رب اس کی قسم اُٹھا سکے اگر اس عمر کا ماذا اللہ کوئی دن کوئی گھنٹہ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ جس میں اللہ ناراض ہو تو پھر اس عمر کی قسم کیسے اُٹھائی جائے خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر مبارک کی قسم اُٹھا کر اپنی طرف سے یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ ذات ہیں اور یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے ایک دن تو کیا ایک گھنٹہ تو کیا ایک سیکنڈ بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی یہ وہ ہیں کہ ہر وقت جنہوں نے میری خسنودی کے کام کیے یہ وہ ہیں کہ جن کی پوری زندگی اتنی عظیم ہے کہ میں خالق ہو کر جس زندگی کی قسم اُٹھا سکتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور زندگی کا جو لفظ میں بول رہا ہوں لفظ عمر کا ترجمہ کرتے ہوئے تو اس میں یہ بھی ہے خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے یا اعلان نبوت سے بعد کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کی خالق کائنات جلل جلال ہونے قسم اُٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ ان کے بارے میں کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ فلان موقع پر ان کو فلان جھڑکی میری طرف سے ملی مازاللہ یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا نہیں نہیں پوری کی پوری زندگی اتنی عظیم ہے اور مومن کے لئے اس کی عظمت کو ماننا لازم ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقام دیا ہے کہ زندگی کی ہر لمحے کے اندر اللہ کی طرف سے ان پر رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا تھا اور خالق کائنات ماز ان پر خوش ہی نہیں بلکہ خوش ہو کر زندگی کی ہر لمحے کی قسم بھی اٹھا رہا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مقدس زندگی جس کو خالق کائنات نے اس انداز میں بیان کیا اب ہمارے لئے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ ہم کبھی بھی زبان کھولتے ہوئے اس زندگی مقدس کے کسی لمحے پر بھی تنقید نہ کریں اور یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اللہ ایک زندگی کی قسم اٹھا ہے اور اب ہماری زبانوں سے معظلہ اس زندگی کے کسی لمحے پر تنقید ہو کہ فلان وقت یہ ہو گیا تھا فلان وقت یہ ہو گیا تھا فلان وقت یہ معاملہ ہو گیا تھا خالق کائنات جللہ جلالہو نے اس زندگی کی قسم اٹھا کر منصب نبوت کی عظمت کو واضح کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے مسلم امہ کے ہر فرد پر لازم کر دیا ہے کہ کبھی بھی ان کی زندگی ان کی ذات ان کی صفت اور ان کے کسی حالت کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ نہ بولو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ قسم ہی نہ اٹھاتا جب خالق کائنات خالق ہو کر جو ہر وقت ہر جہت سے واقف ہے اور ہر لمحے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ بھی جانتا ہے جب اس نے اس زندگی کو اتنا عظیم قرار دے دیا ہے کہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے تو مومن تو امتی ہے جب وہ خالق ہو کر قسم اٹھاتا ہے تو مومن کو اس مکمل مقدس زندگی کی ہر لمحے کے بارے میں اپنا ہر وقت یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کی ہر لمحے کو عظمت والا بنایا ہے اور کوئی سیکنڈ بھی اس کا ایسا نہیں کہ جس کی طرف کسی عیب کی نسبت کی جا سکے دوسری طرف قرآن مجید برہان رشید کی اندر خالق کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ یہ سورہ نون کے اندر رب زلجلال کا فرمان ہے اور اس کی آیت نمبر تین ہے خالق کائنات فرماتا ہے بے شک تمہارے لئے ایسا عجر ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں غیر ممنون کا مطلب ہے غیر مقتو غیر منقوس جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا جس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی خالق کائنات جللہ جلالہو آپ کو ایسا عجر عطا فرمانے والا ہے اور ایسے جملے کے ساتھ ایسی آیت کے ساتھ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا جس میں تاقید بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات کو بھی خالق کائنات جللہ جلالہو نے یوں بیان کیا ہے ایک تو ہے مطلقن ایمان والوں کے لئے ان کے لئے بھی عجر غیر ممنون کو بیان کیا گیا ہے لیکن بالخصوص ایک ذات کو معین کر کے یہ بتا دیا جا کہ تمہارے عجر میں کوئی کمی نہیں اور تمہارا عجر بے حساب ہے تمہارا عجر جو ہے وہ غیر مکتو ہے کبھی اس کا اختتام ہو گئے ہی نہیں اور کبھی اس کی انتہا ہی نہیں ہوگی یہ وہ خالق کائنات کی طرف سے اعلان ہے نبی علیہ السلام کے مقام نبوت کے لحاظ سے کہ خالق کائنات اتنی عظمتیں دینے والا ہے کہ جن عظمتوں کا حد یا کنارہ کوئی نسان معلوم کر ہی نہیں سکتا جب اتنی واضح اور کسیر عظمتیں عطا کر گئی یہ گئی ہے تو کسی بندے کی کیا مجال کہ ان عظمتوں کے ان کتا کے لحاظ سے بات کرتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنقید کرے یا کسی آیت کی نسبت آپ کی ذات کی طرف کرے خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات اور کردار اور آپ کے افعال کے لحاظ سے جو ہر قسم کی عید کی نفی ہے اس نفی کو رب زلجلال نے واضح فرما دیا ہے اور بالخصوص اس مقام پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ خالق کائنات جل اللہ جلالہو نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برحان رشید کے اندر اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اس مقام پر جب یہ فرما رہا وَإِنَّكَ لَأَيْجَان غَيْرَ مَمْنُون تو یہ اصل میں جواب تھا نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون مَا أَنْتَ بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون آپ اللہ کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں وَإِنَّا لَكَ لَأَيْجَرًا غَيْرَ مَمْنُون مطلب کیا تھا جب آپ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں اس وقت بھی آپ کے عجر میں کوئی کمی نہیں لیکن جب آپ کسی کے اعتراض کا بوجھ اٹھاتے ہیں کوئی شخص آپ پہ تنقید کرتا ہے تو اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی گور گردن کہ وہ تنقید سے جہنمی بن جائے لیکن اللہ نے اس میں بھی تمہاری شان رکھی ہے کہ وہ جتنی تنقید کرے گا اللہ اس پر اتنا ہی بے حساب عجر عطا فرمائے گا چونکہ پیچھے تنقید کا معاملہ تھا کہ کچھ لوگوں نے مجنون کہہ کر ہمارے محبوب علیہ السلام کو جب آواز دی اور ایسی بات آپ کی طرف منصوب کی تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم نے تمہاری شان اتنی عظیم بنا دی ہے کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ شخص اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے اس پر جو وعید ہوگی عذاب ہوگا وہ اپنی جگہ لیکن تمہارے لیے اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے ہم نے اس پر بھی تمہیں ایسے عجر کا اعلان کر رکھا ہے کہ تمہارے لیے بغیر حساب اور بغیر کسی قیداد و شمار کے ایسا عجر اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے کہ جس میں کبھی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور جس کا کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا خالق کائنات جللہ جلالہو نے اسی کے بعد یہ فرما دیئے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْذِيم کہ میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم صاحبِ خُلْقِ عظیم ہو امامِ رازی کہتے ہیں کہ خُلْق آپ کے لیے یوں ہے جیسے مولا کے لیے مملوک کی حیثیت ہوتی ہے خالق کائنات جللہ جلالہو نے تمام اچھ اخلاق کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یوں بیان فرما دیا ہے اور دوسرے مقام پر فرما دیا سورہِ یاسین کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراطِ مستقیم وہاں پر ہر لمعہ جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے اس کو اللہ نے حتمی طور پر بیان کر دیا آپ سیدھے راستے پر ہیں ہر وقت آپ کو صبات حاصل ہے اور دوسرے مقام پر خالق کائنات جللہ جلالہو نے یہ بھی فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَى حُدَمْ مستقیم صراطِ مستقیم پر بھی ہیں ہدایتِ مستقیم پر بھی ہیں تو یہ ان آیات کے اندر خالق کائنات جللہ جلالہو نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے شان دی ہے اس کا اظہار کیا اور یہ نہیں اس کے علاوہ سینکڑوں آیات بلکہ پورا قرآنِ مجید ایسا ہے کہ جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصبِ نبوت کو بیان بھی کر رہا ہے اور اس چیز کو بھی ہمارے لئے واضح کر رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ نبوت کے لحاظ سے کتنا واضح ہونا چاہیے کہ نہ تو آپ کی ذات پر کوئی تنقید ہو نہ ہی آپ کی صفات پر تنقید ہو نہ ہی آپ کی تعلیمات پر تنقید ہو نہ ہی تنقید واضح لفظوں میں ہو نہ ہی اشارہ اور کنائے کے لحاظ سے ہو اور کسی طرح بھی کسی انداز میں بھی کوئی ایسا انداز ہی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ نبوت پر ماذا اللہ کوئی جملہ کسا جا رہا ہے اس انداز میں ہر وقت ماننا لازم ہے کہ کوئی بھی عیب کی نسبت کبھی بھی معمولی سی عیب کی نسبت بھی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات صفات اور کردار کے طرف نہ ہونے پائے تو یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت نے مومن کے لئے واضح کیا ہے اب اس سلسلہ میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں ارز کرتا ہوں وہ حدیث شریف جس سے یہ واضح ہوگا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس پر کسی کو تنقید کرنے کی کوئی گنجائش مل جائے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مَا مِنْكُم مِنْ أَحَد اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِن وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام کے اجتماع میں فرما رہے تھے اور خطاب پوری انسانیت کو تھا کہ اے انسانوں تم میں سے ہر شخص جو ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اس فرشتے کی بھی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے انسان کے ساتھ اور اس جن کی ڈیوٹی بھی جن سے مراد یہاں پر شیطان ہے جو ابیلیس کی اولاد ضروریت ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان کی بھی ڈیوٹی ہے اور ایک فرشتے کی بھی ڈیوٹی ہے فرشتہ اس کو نیکی کی طرح مائل کرتا ہے اور شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے ہر وقت یہ دونوں کرین ہیں دونوں ساتھی ہیں انسان کے لیے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں اگر فرشتہ غلبہ پا جاتا ہے تو وہ بندہ مومن اچھی آدات والا ہوتا ہے اور اگر شیطان جو ہے اس کے کہنے کو زیادہ انسان مانتا ہے تو فاسق و فاجر ہوتا ہے یا کافر بن جاتا ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے بیان کی تو عجیب سوال صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھ لیا قالو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ منصب نبوت کو وہ کتنا حساس سمجھتے تھے آج کا کوئی شخص محض اس بات پر ہی وہ کہہ سکتا تھا کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے عام انسانوں کے لیے بیان کر دیا ہے تو پھر آپ کا بھی یہی حکم ہوگا صحابہ نے اس پہلے جملے سے یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ باقاعدہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی ذات مبارک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کسی شیطان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہو اور ماذا اللہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا قالو ای یا یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی لیکن صحابہ لیکن اللہ آنانی علیہ لیکن کیا ہوا شیطان آیا تو تھا میرے ساتھ مگر شیطان ہو کے میرے قرب کی وجہ سے شیطان رہنی سکا لیکن اللہ آنانی علیہ اللہ نے میری مدد کی اس کے خلاف وہ میرے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگی تھی لیکن اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہے اور اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے کہ وہ کیا ہوا فَأَسْلَمَا شَيْطَان ہو کے کلمہ پڑ گیا اسلامہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا وہ بھی مطی ہو گیا وہ بھی فرما بردار ہو گیا وہ تھا شیطان میرے ساتھ ڈیوٹی لگی اس کی اب میری صحبت اس پہ بھی اثر کر گئی وہ اور ہیں جن پہ شیطان کے تیر چلتے ہیں اور شیطان وسوسات ڈالتا ہے اور راستے سے بھٹکاتا ہے اور اللہ کی احتاس سے دور لے جاتا ہے فرما میرے ساتھ ڈیوٹی لگائی گی تھی اور یہ تقاضی تھا تو ان کو پتا چلے کہ یہ محبوب وہ ہیں کہ جن کے خلاف شیطان حملہ کرنے نکلا تھا اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ شیطان بھی پھر وہ شیطان کافر نہیں رہ سکا فَأَسْلَمَا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اب کیا ہے فَرْمَا لَا يَأْمُرُنِ عِلَّا بِخَيْرِ اب مجھے مشورہ تو دیتا ہے مگر نیکی کا دیتا ہے کبھی بھی مجھے مشورہ برائی کا نہیں دیتا کبھی بھی مجھے مشورہ غفلت کا نہیں دیتا کبھی بھی مجھے پھٹکانے کی بات نہیں کرتا کبھی بھی مجھے راہے راستے ہٹانے کی بات نہیں کرتا وہ میرے ساتھ لگایا گیا تھا جو فرشتے ہیں ان کی تو اپنی عظمتیں ہیں کہ انہیں میری وجہ سے کتنی عظمتیں ملی ہیں یہ جو شیطان میرے ساتھ جس کی ڈیوٹی لگاگی دی گئی تھی اس کو اس طرح اس نے میری اطاعت کو قبول کر لیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اب کیا ہے فرمایا شیطان ہونے کے باوجود اب اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا صورتحال ہے مجھے اچھائی کے مشورے دیتا ہے اور کبھی بھی برائی کا کوئی مشورہ نہیں دیتا اب اس حدیثیں صحیح سے جو صحیح مسلم میں ہیں وہ سارے وسوسات دور ہو گئے جو آج کچھ لوگوں کی ذہن کی اختراح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماذا اللہ ہم جیسے ہیں ان پر بھی شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں وہ بھی فلان کم کر سکتے ہیں ان سے بھی ایسا ہو سکتا ہے ان سے فلان صغیرہ ہو سکتا ہے یا فلان جگہ ماذا اللہ بھٹکنے کا احتمال موجود ہے جب میرے محبوب علیہ السلام نے واضح کر دیا یہ ڈیوٹی تو اس کی تھی میرے ساتھ آیا تھا اور وہ بھی قانون خداوندی کی برابری تھی اور اللہ تعالی نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں نے اس پر اپنے ایسے اسحات مرتب کر دی ہے فَاسْلَمَا اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے جس نے بھٹکانا تھا جب وہ خد رہ راست پیا چکا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کی ذات صفات اور آپ کے کردار اور معمولات میں کیونکہ یہ ایسی کمی ہو جو کہ عام انسانوں کے اندر یا خواست کے اندر جو بعض معمولی خلاف اولا باتے آ سکتی ہیں ایسا اب وہاں تصور بھی نہیں رہا اس واسطے کہ جو بھٹکانے والا تھا وہ بھی نبی علیہ السلام کی نورانیت کی عکس کی وجہ سے راہ راست پر آ چکا ہے صحیح مسلم کا یہ لفظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَاسْلَمَ اس کو محدثین نے دو طرح پڑھا ایک تو اس کو فَاسْلَمُ مزارے کسی کے کے ساتھ مجھول پڑھا گیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرے ساتھ شیطان تو لگایا گیا لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی تو کیا اب میں اس سے محفوظ رکھا گیا ہوں اس کا کوئی بس مجھ پہ نہیں چلتا اسلامو میں سلامت رکھا گیا ہوں میں اس سے سالم ہوں مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور دوسرا جو میں نے پڑھا اسلامہ اب اس کے پھر دو معنی ہے ایک ہے اسلامہ کا معنی کہ وہ مطی ہو گیا ہے فرما بردار ہو گیا ہے اگرچہ ہے اب بھی شیطان اگرچہ اب بھی کافر ہے لیکن وہ میرا مطی ہو گیا ہے یعنی اب سر کسی نہیں کرتا بغاوت نہیں کرتا کہ میں سرہ راست پہ جا رہا ہوں اور وہ سامنے روکن کی کوشش کرے نہیں نہیں وہ مطی ہو گیا وہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے میری بات کو قبول کر لیا اس لحاظ سے اب اس میں ایمان بھی آسکتا ہے اور ویسے اطاعت بھی آسکتی ہے لیکن اسلامہ کا جو جامع معنی جس کو محدثی نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے وہی اسلامہ جو اسلام سے مجھ تک ہے اور جس کا معنی ہے قیمہ اسلام پڑھ لینا فاسلامہ وہ اگرچہ شیطان تھا لیکن یہ مقام ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا کہ جن کے دربار میں شیطان بھی آیا آپ نے اس کو بھی اسلام عطا فرما دیا اسلامہ پر بحث کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اشیعت اللمعات کے اندر لکھا کہ یہ معنی لینا اسلامہ کا کہ اسلام اس نے قبول کر رہے ہیں یہ کوئی بیعید نہیں ہے اس معنی کو پر تاجب نہ کرو یہ کوئی بیعید نہیں یہ صحیح معنی ہے اسلامہ کہ شیطان آیا تھا گمراہ کرنے کے لیے مازاللہ مگر کیا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہی شیطان کو بھی اسلام نصیب ہو گیا تو یہ لفظ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے جو محقق علال اطلاق ہے اور برسلیر پاک و ہند کی سرزمین کے پہلے جامع محدث ہیں وہ اپنی کتاب اشیعت اللمعات کے اندر پہلی جلد میں ہی صفحہ نمبر 81 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ محل استباد نیست یہ محل استباد نیست در آنکہ مولا تعالی حبیب خدرہ صلی اللہ علیہ وسلم بئی فضل و کرامت ممتاز و مخصوص گردانیدہ کہ اس میں کوئی تجرب کی بات نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ کی قدرت سے کیا بئید ہے اور وہ شانے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے تو اس نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہ عظمت بھی عطا فرما دی کہ اوروں کے شیطان تو ان کو بھٹکاتے ہیں اور ان کے پاس شیطان آیا تھا تو اللہ تعالی کی دیو توفیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو بھی اسلام عطا فرما دیا ہے اس پر باقاعدہ حدیث شریف سے بھی دلیل انہوں نے پیش کی اور یہ علیل المتناہیہ میں ابن جوزی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کانا شیطان آدم کافرہ و شیطانی مسلمہ فرمانے لگے حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان تو کافر تھا لیکن میرا شیطان بھی مسلمان ہے کانا شیطان آدم کافرہ حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان جو تھا وہ کافر تھا یہ یاد رکھیں ابلیس ایک ہے وہ جوزی حقیقی ہے اور آگے اس کی اولاد میں سے ہر ایک کو شیطان کہا جا سکتا ہے خود ابلیس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے اور اس کی ضروریت کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ تو کافر تھا لیکن اسی کی اولاد میں سے اگرچہ اس کی اولاد ہونے کے لحاظ سے اس کو شیطان ہی کہا جائے گا لیکن میرے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کو مسلمان کہا جائے گا شیطانی کیونکہ میری طرح منصوب ہو گیا ہے میرے پاس آ گیا ہے شیطانی مسلمہ اتحاف اسعادت المتقین کے اندر بھی اس حدیث صریف کو روایت کیا گیا ہے ان نہایت جزریہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے اور اس سے بھی اس معنی کی پوری طرح وضاحت ہو گی اور اس کی تائید ہو گئی کہ واقف اسلامہ میں یہ معنی کرنا بلکل واضح ہے اور حدیث جو دوسرے مقام پر بھی اس کی حمایت کر رہی ہے کہ وہ آیا تو تھا میرا قرین بنایا تو گیا تھا ایک جن کو شیطان کو میرے ساتھ لیکن فاسلمہ میری تجلیات اس پہ پڑی ہیں تو وہ بھی کافر نہیں رہ سکا اللہ تعالیٰ نے میرے قرب کی وجہ سے اس کو بھی اسلام عطا فرما دیا ہے یہ مختصر سے گفتگو جو تھی یہ منصب نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں آیات اور ایک حدیث میں نے عرض کی اور اس سے آپ پتا چلا کہ وہ لوگوں کی جو محض خرافات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کمی کی نسبت کی جائے اور کسی طرح کے کسی وسوہ سے یا پھسلن یا اس طرح کی کسی بات کو منصوب کیا جائے ہرگیز ایسا نہیں جب وہ بائے سے ختم ہو گیا ہے وہ علیت ہی ختم ہو گئی ہے تو اب اس کا اسر مرتب کیا ہوگا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے آپ کی زندگی اتنی عظیم قرار پائی ہے کہ خالق کائنات نے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی یا اعلان نبوت کی بعد کی زندگی اس میں سے ہر لمحے کو اتنا عظیم قرار دیا ہے کہ خود رب زلجلال نے اس کی قسم اٹھا لی ہے اور امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حکم دے دیا وَتْوَزِّرُوهُ وَتْوَقِّرُوهُ اور کچھ سال میں ایک بار ہے ایک مہینہ ہے اور کچھ فرائض دن میں پانچ بار ہے اور یہ فرض ہر مومن پر زندگی کے ہر سانس میں ہے کہ مومن تب رہے گا جب اپنے نبی علیہ السلام وہ عیب سے پاک مانتا رہے گا اور اس عقیدے پر برقرار رہے گا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو معمولی سا بھی عیب قرار دیا جا سکتا ہو اور یہ دل میں عقیدہ مستحقم رکھنے سے ہی بندہ ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے اور ایمان اس کا برقار رہ سکتا ہے اگر معمولی سی لگزش بھی منصبہ نبوت کے بارے میں ہو جائے گی تو اس کو کہیں دور پھینک دیا جائے گا رب زلجلال نے تو یہ بھی برداشت نہ کیا کہ جب لوگ رائے نہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اور یہی بات تو اچھے معنی میں لیتے ہو کہ نبی ہماری ریایت کرو ہمیں بھی ساتھ ملا لو جو بول رہے ہو ذرا ٹھہر جاؤ ہم لکھ لیں ہم سمجھ لیں اگرچہ تم تو ریایت والا معنی لیتے ہو اور وہ منافق گالی والا معنی لیتے ہیں اور ہم ایسا لفظ بھی برداشت نہیں کرتے کہ جس کا ایک معنی خرابی والا ہو اگرچہ تم تو وہ نہیں لے رہے لیکن وہ گالی والے یہ لفظ بولتے ہیں اس کے بعد انظرنا تو کہو رائے نہ مت کہو یہ وہ مقام و مرتبہ ہے منصب نبوت کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو بھی حساس کر دیا گیا کہ اگرچہ نیت تمہاری ٹھیک ہے مگر اب تم پر یہ بولنا حرام ہے اس کے بعد بھی جو بولے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اس واجتے کہ مقام نبوت کے لیے زیادہ سے زیادہ محتاط رویہ ضروری ہے جب خالق کائنات جلل جلال ہو یہ بھی پسند نہیں کرتا اس نے حرام کر دیا کہ ایک لفظ جس کے دو معنی ہیں ایک معنی برا ہے دوسرا اچھا ہے اور بولنے والے اچھے کی نہیں یہ سے بول رہے ہوں اللہ فرماتا ہے پھر بھی مجھے پسند نہیں ہے ان کے لئے صرف وہ لفظ بولو کہ جس کا دوسرا معنی بنتا ہی نہ ہو وہ لفظ جس کا ہر معنی تجلی پر اور عظمت پر مستمل ہو وہ لفظ بول کے میرے نبی علیہ السلام کی شان بیان کیا کرو اب دوسرے مقام پر حدیث صریف سے میں یہ حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ مومن منصب نبوت اور عقیدہ مومن مومن کا عقیدہ اس سلسلہ میں کیا ہونا چاہیے جب کہیں بظاہر اس کو کوئی لفظ ایسا مل جائے کہ جس میں اعتراض کی گنجائش بنتی ہو مومن کی یہ شان نہیں کہ اس کو فوراں اعتراض بنا لے مومن کی یہ شان نہیں کہ اس کو اعتراض کی شکل میں بیان کرے یا لوگوں کے ذہن میں وسوسے پیدا کرے نہیں نہیں اس کو پھر بھی اپنے ذہن کی سوئی وہی رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو ہر عیب سے پاک ہے یہ جو بات سامنے آگئی ہے یہ سمجھنے کے لائق ہے اس کو سمجھوں گا اور یہ ہمارا دعویٰ ہے رب کعبہ کی قسم قرآن و سنت میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جس سے کوئی عیب نکلتا ہو جہاں بظاہر کوئی آیت کسی کو نظر آئے گا وہاں بھی توجہ کریں گے تو عظمتوں کے گلستان آباد نظر آئیں گے اب دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردمان کے اجتماع میں بیٹھے ہیں جامع ترمزی میں اور ابن ماجا شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کیا یا مصبت القلوب یا مقلب القلوب اے دلوں کو بدل دینے والے ثبت قلبی علا دینک میرا دل اپنے دین پر پکا رکھ ثبت قلبی علا دینک اپنے دین پر میرے دل کو پکا رکھ تو دلوں کو بدلنے والا ہے مگر میرے دل کو یہی پکا رکھ میرے دل کو تبدیل نہ کر یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگتے ہیں اور قلبی اپنے دل کی بات کرتے ہیں میرا دل دین پر پکا رکھ اب شاید آج کے ایک ماحول کا کوئی بندہ یہ دعا سنتا تو فوراں یہ نتیجہ نکال لیتا ہے دیکھو نبی علیہ السلام کو بھی اپنے دل کا خطرہ ہے اور ہر وقت یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو یہی ثابت رکھ آپ کو اپنے بارے میں کوئی خطرہ ہے کہ کہیں دیرہ میرا دل سرات مستقیم سے ہٹنا جائے اور دین سے ہٹنا جائے یہ کوئی بعید نہیں اور آپ گواہیں اس بات کے آج کے ماحول میں ایسے اناثر موجود ہیں جو ایسی باتوں سے فوراں ایسے نتائج احض کرتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں مگر قربان جاؤں صحابہ کرام لحم ردوان کے عقیدہ پر جب ان کے مجمع میں بار بار یہ دعا مانگی گئی ان میں سے ایک سخص نے بھی یہ اخذ نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں صحابہ نے اس لفظ سے اپنا معاملہ سمجھا اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ صحابہ کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں ثبت قلبی یہ نہیں کہتے ثبت قلبانا قلوبانا اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت رکھ دعا یہ ہے ثبت قلبی اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ دعا یہ ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان کا سوال کیا تھا قربان جاؤں منصب نبوت کو سمجھنے والے اس کی عظمت کو کتنا سمجھتے ہیں اور اس پر کتنا پہرہ دیتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں حضرت انس خود کہنے لگے فقل تو یا نبی اللہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمن نا بکا ہم آپ پر ایمان لے آئے وَبِمَا جِعْتَ بِهِ اور آپ کی شریعت پر بھی ایمان لے آئے ہم نے آپ کو بھی مانا اور آپ کی شریعت کو بھی مانا فَحَلْتَخَافُ عَلَيْنَا کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خطرہ ہے کہ ہمارا دل ہٹ جائے گا حَلْتَخَافُ عَلَيْنَا کیا آپ کو ہمارے بارے میں خطرہ ہے دعا مانگتے رہتے ہو کہ اب ہمارے دل پھر ہٹ جائیں گے تخاف علینا یہ جملہ بڑا قابل غور ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ثبت قلبی سے کی کہ میرا دل ثابت رکھ اور صحابی کہتے ہیں تخاف علینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعائیں آپ مانگتے ہیں حقیقت میں بات ہماری ہے بات آپ کے دل کی نہیں بات ہمارے دل کی ہے اب دیکھو لفظ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کے بارے میں لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارا نبی علیہ وسلم کو بھی مازلہ بھی تک کوئی پک اور یقین ہی نہیں کہ میرا کیا بنتا ہے اور بار بار ثبت قلبی قلبی کہتے ہیں کسی کو یہ خدشی نہیں ہوا صحابہ سمجھ گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی دعا مانگ کے حقیقت میں ہمارے لئے دعا مانگ رہے ہیں حل تخاف علینا ورنہ اگر سرکار کے بارے میں اندیشہ ہوتا تو صحابہ کا سوال یہ ہوتا کہتے حل تخاف علی کا علیہ نفسے کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تک آپ کو اپنے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ دل ہدایت سے ہٹ جائے گا صحابہ میں سے کسی نے یہ جملہ جس سے ظاہری طور پر یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا تھا مگر کسی نے یہ مطلب اخذ نہیں کیا انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ایسے معاملے ہمارے لئے ہوتے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بات یوں کر رہے ہیں ثبت قلبی اے اللہ میرے دل کو ثابت رکھ لیکن مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ کو ثابت رکھ جنہوں نے میرے دین کو مان لیا ثابت رکھ اب یہ بات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو منطبق نہیں کر دیا کہ یہ ترچہ شروع کر دیتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ابھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کب ان کا دل معاذ اللہ ہٹ جائے ایسا کوئی خدسہ ان کو نہیں ہوا جس طرح کے حال کے پرابوگنڈے شروع ہو جاتے ہیں تمام صحابہ اتفاق سے ماننے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایسے الفاظ ان کا مطلب امت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور ان کی نسبت امت کی طرف ہوتی ہے اور ان کا معاملہ امت کی طرف ہوتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اپنے بارے میں سمجھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ یاد رکھو میرے نبی علیہ السلام نے بالاخر یہ گارنٹی بھی دے دی تھی بخاری میں ہے میرے صحابہ اب مجھے تمہارا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرق بنوں گے تم نہیں بنوں گے میں گارنٹی دے رہا ہوں بخاری کی حضی شریف ہے اور یہ ابھی ابتدائے مراحل تھے اور ان کو ابھی مزید تیار کرنا چاہتے تھے اور پکا کرنا چاہتے تھے اور ساتھ اللہ کی خدرت اور اس کے تصرفات کا بیان کرنا چاہتے تھے فرمایا ہاں اس واسطے کہ ان القلوبہ بین اسبعین من اسابئلہ اس واسطے کے بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جو اس کی شان کے لائک انگلیاں ہیں فرمایا وہ بدلتا ہے جیسے چاہتا ہے اس واسطے میں تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ دل مستحکم رہیں دل پھکے رہیں اور نتیجہ تن یہ فرما دیا قسم اٹھا کے واللہی لا خافو علیکم ان تشرکو بادی فرما خدا کی قسم ہے مجھے تمہارے مشرک ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں اب تم کبھی بھتوں کو سجدہ نہیں کروگے یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے اور تم اس میں لگ جاؤ لیکن اب تم میں کبھی بھی شرک نہیں آسکے گا تو یہ مطلب تھا اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ جب قرآن و سنت کے اندر کوئی ایسا لفظ آ جائے کہ جس میں بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہو مومن کی یہ شان نہیں کہ فوراں اس سے اعتراض اخذ کرے مومن کی یہ شان ہے کہ اس کو اس پس منظر میں دیکھے جس میں پہلے مومنین نے دیکھا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقْدِحْتَدُو اگر ایمان چیک کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان جیسا بنا لو پھر ایمان مطبر ہوگا تو ان کا یہ ہے کہ جہاں لفظ میں گنجائش بنتی بھی تھی انہوں نے وہاں پر ترجمے میں وہ گنجائش نہیں آنے دی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بات نبی علیہ السلام کے قلب اعتر کی نہیں یہ ہمارے دلوں کی کی جا رہی ہے اور وہ بھی ایک جہت کے لحاظ سے ورنہ بعد میں ان کے دلوں کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اعلان اور بشارت کی خبر عطا فرما دی اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ منصب نبوت کے لحاظ سے عقیدہ اور اس کی ایک تفصیلی حیثیت وہ بھی بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدابیہ کے مقام پر تشریف فرماتے ہیں بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اناسی پر یہ حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدابیہ میں تشریف فرما ہے اور وہی عروہ بن مسود یہ ان کا پہلے ذکر ہوا کہ مشرقین نے جن کو نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا وہ مشرقین کے سفیر کی حیثیے سے خدابیہ میں آئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ جن لوگوں نے ایک سکسیت کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کو نبی مان لیا اب وہ ان کا عدب کیسا کرتے ہیں منصب نبوت ان کے نزدیک کیا ہے اور منصب نبوت کے بارے میں یہ جو پہلے مسلمان ہیں صحابہ اکرام الہمیدوان ان کا عقیدہ کیا ہے صحیح بخاری شریف میں وہ حقیقت موجود ہے ابھی میں بیان کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے آپ کو تسکین حاصل ہوگی کہ خالق کائنات جللہ جلالہ نے اتنی سنیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی وہ چمک آج بھی ہمیں عطا فرما رکھی ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عروہ بن مسود آئے کٹر مشرق تھے اور ابتدائی گفتگو میں پہلی کوئی باتیں گڑ بڑ بھی کرتے رہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غصہ آگیا اور تلوار کی نوک سے ان کو پیچھے ہٹایا اور ایک بہت سخت جملہ بھی ان کے بارے میں بول دیا وہ پھر بیٹھ گئے اور اس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسود بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنی آنکھ کے آخری حصے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نگاہیں پھیر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو لوگ کلمہ گوہ ہیں اور نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یہ کیسا مانتے ہیں ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کسی کو نبی مانا جائے تو اس کو کیا مانا جاتا ہے یہ وہ مشاہدہ کر رہے تھے تاکہ قریش کو جا کے بیان کریں کہ یہ صورتحال تھی میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیاں کرتا ہوں اہلے سے اس سے کہ دونوں درباروں کا فرق کیا ہے عروہ بن مسود وہاں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور واپس جا کر انہوں نے قریش مکہ کو یہ بات بیان کر دی کہنے لگے ما تنخہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا واقعت فی قفراجل امنہ آغاز میں بڑی اچھی تمہید سے گفتگو کی کہنے لگے وفد تولا الملوک میں بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا وفد تولا کیسر وکسرا وننجاشی میں کیسر کے پاس بھی گیا میں کسرا کے پاس بھی گیا میں نجاشی کے پاس بھی گیا اگرچہ مشرک تھے اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہنے لگے وَاللَّهِ اِنْ رَئِتُ مَلِكِنْ يُعَزِّمُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَزِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں اِنْ رَئِتُ مَلِكِنْ میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا یُعَزِّمُ أَصْحَابُهُ کہ اس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں مَا يُعَزِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم جو تعظیم اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں کتنی تعظیم میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی کیسر کے پاس گیا کسرا کے پاس گیا نجاشی کے پاس گیا میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم یہ صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں اب غور سے اس بات کو سننا اور یہ میعار ہے آج بھی حق کا منصبِ نبوت اور عقیدہ مومن کے لحاظ کہ وہ پہلے مومن جن کا ایمان ریجسٹرڈ ایمان تھا اور اللہ نے جس ایمان کو میعار بنا رکھا ہے اس ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں عروہ بن مسود ایک کٹر مشرک ہے اور یہ چیزیں جو اس کو بالکل واضح نظر آئی ہیں اس نے سمری مرتب کر لی اور جا کے قریش مکہ کو بتا دیا ہے اور یہ جو کچھ اس نے دیکھا اس عقیدہ کا اتنا اثر ہوا کہ عروہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے بتوں کی محبت ختم ہو گئی اور ان کی دل پر بھی اسی محبت کا جھنڈا لہرانے لگا جس شخص کو قریش نے نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا اور جھگڑے کرتے تھے اے اللہ تُو نے اس کو نبی بنانا تھا یہ لائک ہے نبوت کے اور اللہ تعالیٰ فرمارا اللہ عالم حیسو یا جالو رسالتہ مجھے پتا ہے کہ رسالت کس کے پاس ہونی چاہیے اور نبوت کس کو دوں کا جس عروہ کو تم نبی بناتے ہو یہ تو میرے نبی کی غلامی کا امیدوار بننے والا ہے اور واقعی بن گئے اور منصبہ شہادت پر بھی فائز ہوئے یہ عروہ بن مسود جب حدیبیہ میں موجود ہیں دیکھ کے گئے ہیں اے قریش میں حیران رہ گیا ہوں لوگ اپنے محبوبوں سے پیار کرتے ہی رہتے ہیں لیکن میں نے آج وہ محبوب دیکھے ہیں ان کی ایسی تازیم دیکھی ہے کہ جس تازیم کی مثال مجھے کائنات میں لظر نہیں آئی میں جہاں دیدہ انسان ہوں میں نے آج پہلی بار دیکھا جب حدیبیہ سے ہو کے آیا ہوں کیا کہ ان مسلمانوں کے نبی علیہ السلام اتنے عظیم ہیں اور یہ ان کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان کو اتنے عظیم سمجھتے ہیں کہ ان کے محبوب علیہ السلام جب اپنے مبارک ہونٹوں سے اپنا تھوک مبارک جدا کرتے ہیں ان کے صحابہ اس طبیعہ ادب کرتے ہیں اس تھوک مبارک کی بھی تازیم کرتے ہیں کیسے ادب کرتے ہیں کیوں اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنے ہتھیلیوں پہ سجاتے ہیں اور اتھیلی پہ لینا بھی اگر چھ بڑا ادب ہے اتھیلی پہ لے کے کپڑے سافت کر دیا جائے اور وہ کہنے لگے میں دیکھتا رہا ہوں یوں نہیں کہ اتھیلی پہ لے کے رمالوں سے سافت کر دیں دالا کابیہ وجہہو و جلدہو جس کو ملتا تھا وہ ماتھے پہ لگا لیتا تھا اب عقیدہ مومن عقیدہ مومن کس انداز میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے لوگ جنہوں نے براہراست دین حاصل کیا آج تو ہمیں تانے مل سکتے ہیں کہ تم نے غلوب کر لیا ہے تم یہ پرست ہو گئے ہو وہ پرست ہو گئے ہو یہ تواہم پرستی ہے یہ فلا چیز ہے اب ان کو کون تواہم پرست کہے گا کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حق پرست لوگ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی تو نبی علیہ السلام فوراں روک دیتے روکا نہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اب یہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو جب انہوں نے وصول کیا ہے تو کیا بتا رہے تھے لوگوں یہ نہ سمجھنا بعد میں کہ تم انہوں نے کہتے رہو یہ ہمارے جیسے ہیں جن کے لعاب کی مثال نہ ہو اس رسالت ماب کی مثال کہاں سے آئے گی لعاب دہن کی تازیم ہو رہی ہے اس کا عدب ہو رہا ہے اور عقیدہ مومن واضح کیا جا رہا ہے وہ عقیدہ مومن جس کو دیکھے کٹر مسجد مومن ہو گیا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے منصب نبوت اتنا عظیم سمجھا ہوا ہے کہ اب جن کا کلمہ پڑھ لیا ہے ان کے لعاب دہن کی بھی تازیم کرنی ہے اور نخامہ گاڑے تھوک کو کہتے ہیں ہلکا جو پتلا تھوک ہے وہ اتنا قابل نفرت نہیں ہوتا جتنا کہ بلغمی اور گاڑا تھوک قابل نفرت ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو میرے محبوب علیہ السلام کا نخامہ اور یہ تھوک یہ تھوک تو نہیں تھا یہ تو گل مقدس کی پتیوں پر لہوے محفوظ کا شبنم تھا اور رشمہ رحمت کی یہ جھاگ تھی جب نبی علیہ السلام کے مقدس ہونٹوں سے یہ جھاگ جدا ہوتا ہے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے ماتھوں پہ لگا کر قیامت تک یہ پیغام دے رہے ہیں یہ ہے عقیدہ مومن کہ ان کا لعاب دہن بھی اتنا برکت دیتا ہے اس انداز میں ہم ماتھوں پہ لگا کر سورج چاند ستاروں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور بادوالو یہ عقیدہ سمجھنا کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ملتی ہو رسالت معاب کی مثال کیسے آ سکے گی اب اس مقام پر اختصار ملحوز خاطر ہے دوسرے نمبر پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے قریش میں نے ان کو دیکھا اِزَا آمَرَا فَبْتَدَرُوا امْرَهُ کہ وہ ایسے بھی نہیں کہ لعاب دہن سے تو پیار کریں اور کام کی باری آئے تو سارے پیچھے ہٹ جائیں اور خون دینے کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جائیں نہیں میں نے دیکھا ہے اِزَا آمَرَا فَبْتَدَرُوا امْرَهُ کہ جب ان کے نبی علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو سارے ہی تیار ہو جاتے ہیں ہر ایک شخص کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ یہ کام میرے حصے میں آئے اور میں یہ کر کیا ہوں اور تیسرے نمبر پر اللہ کہنے لگے میں بڑا ہی حیران ہوں اِذَا تَوَدَّا قَادُو يَكْتَتِلُونَ عَلَى وُدُوِعِهِ کہ جس وقت ان کے نبی علیہ السلام ہم وضو کرتے ہیں تو ان کے دیوانے وہ مستامل پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے لعابِ دھن تو پھر بھی بدن سے پیدا ہوا تھا لیکن یہ پانی جو ابھی مشکیزے میں تھا اس کو کوئی پوچھتے ہی نہیں تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لگا تو اب اس کو اتنا عظیم سمجھا جا رہا ہے نہ اس کو نیچے گرنے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو بیعت بھی ہونے دیتے ہیں اس کو بھی چومتے ہیں ماتے پہ لگاتے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں پہلے پانی عام تھا اب عظمت والے پیکر سے لگ کے یہ پانی بھی عظمت والا بن گیا ہے منصب نبوت اور عقیدہ مومن کو سمجھنے کے لیے یہ کتنا حسین موقع ہے کہ رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان اس پانی کی بھی تعظیم کر رہے ہیں بلکہ اس کو اللہ کی اذن سے مسکل کوشائی اور حاجت روائی کیا یہ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس پر تفصیلاً علیہ دا موضوع میں گفتگو ہوگی لیکن یہ بات بھی دیکھو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہو اور اتنے سینکڑوں لوگ پانی کے لیے جڑپ کر رہے ہو جگڑا کر رہے ہو یکتہ تلونہ ویسے تو شیرو شکر ہیں تو جگڑے ہی نہیں لیکن اس میں جگڑا بھی کرتے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی منع نہیں فرمایا نہ تو تب ہی وجہ سے کہ گھبرات آگئی ہو کہ یہ کیا تم نے رشک کیا پیچھ ہٹو مجھے موضوع کرنے دو وہ جو لکڑی کے تنے کو بھی سینے سے لگانے والے ہو اور لکڑی کے عاشق کے رونے کو بھی قبول کرنے والے ہو وہ ان عاشقوں کو کیسے پیچھ ہٹا سکتے تھے نہ تب ہی وجہ سے منع کیا اور نہ شریف وجہ سے منع کیا صحابہ پانی لیتے رہے چومتے رہے نبی علیہ السلام تصدیق فرماتے رہے اور قیامت تک مومن کو یقیدہ ملتا رہا کہ جن کو نبی مان لیا جائے ان کو خطاؤں سے اتنا پاک مانا جاتا ہے ان کے بدن کو اتنا نورانی مانا جاتا ہے کہ اس بدن سے جو پانی لگ جائے اس پانی کا بھی عدب کیا جاتا ہے اور اس انداز میں عدب کیا جاتا ہے یہ بخاری شریف میں ہے حدیثِ بتا کے اندر مَلْ لَمْ يُسِبْ مِنْحُ کہ پانی تو تھوڑا سا ہوتا تھا اب صحابہ چودہ سو ہیں کئی مقام پر کئی ہزاروں کے اندر ہیں اب ہر ایک کو تو ایک کترہ کیسے ملے گا تو وہ خود ان کی محبت نے فیصلہ کر لیا کہ جس صحابی کے ہاتھ پہ کوئی کترہ گرا ہے بائیو اس ہاتھ کو ہی ہاتھ لگا لیتے ہیں مَلْ لَمْ يُسِبْ مِنْحُ آخَزَ مِمْ بَلَا لِيَّدِ سَاحِبِ جس کو نہیں ملتا تھا وہ اس تر ہاتھ کو ہاتھ لگاتا تھا جس پہ کوئی کترہ گیا ہے تو وہ کیا ثابت کر رہے تھے لوگوں ہم تواہم پرست نہیں ہم حق پرست ہیں اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے اس کی عظمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کا بدن تو عظمت والا ہے ہی بدن کی تو کوئی مثال نہیں اس سے جو پانی لگا وہ بھی بے مثال ہے اور وہ پانی جس ہاتھ پہ لگیا وہ بھی بے مثال ہے اب اس ہاتھ کو صحابہ اکرام علیہ مردوان ہاتھ لگا کر اس حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کئی سرسلوں سے چیز منصوب ہو جاتی ہے وہ چیز بھی ہمارے نزدیک محترم اور عظمت والی بن جاتی ہے اب اس مقام پر یہ تین چیزیں آپ نے سمات کر لیں چوتھے نمبر پر اروا بن مسعود کفار کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ کفار یہ بھی دیکھو قریش ازا تکل لما خافدو اسواتہم ان کے پاس بیٹھنے والے وہ شیر دل جن سے حکومتیں کانپتی ہیں وہ اپنے نبی علیہ السلام کے پاس یوں سانس روکے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کی مجان نہیں کہ وہ بولے اور اپنی آواز اونچی کر لے باقی خموش بیٹھے ہیں جس نے مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی بولتا ہے لیکن اس انداز میں کہ اپنی آواز کو اپنے محبوب علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیتا جو اللہ نے منصب نبوت کا عدب سکھایا ہے اس کو پورا اس کو ادا کر رہے ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی اپنی آواز اپنے نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونے دیتا اور یہ عدب باد والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جیسوں کا ایسا عدب کون کرتا ہے لوگ تو آج ان کی ذات کے برابر ذات اٹھائے پھرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ان کی ذات کے برابر بات بھی نہیں کی جائے گی ان کی بات کے برابر بات بھی نہیں کی جائے گی بات کو بھی پس رکھا جائے گا اور پانچویں نمبر پر کس انداز میں بیان کیا اروہ کہنے لگے مَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِنْ نَزْرَ تَعْزِيمَ اللَّهُ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پوری آنکھ کھول کے آپ نے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہو سارے دیکھنے کے مشتاق تو بڑے تھے ان کی عید ہوتی تھی جب انہیں دید ہوتی تھی وہ مشتاق تو بڑے تھے مگر عدد اتنا تھا کہ کہیں براہ راست آنکھیں چار ہونے سے کوئی توہین نہ ہو جائے دیکھنے میں حالانکہ آنکھ کا نور بڑی نازم نازک سی چیز ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو یہ کوئی ایسی تفش نہیں کہ جس سے اگلے کو کوئی تکلیف ہو لیکن پھر بھی تھوڑا سائیڈوں سے دیکھتے ہیں تعظیم اللہ اے قریش دیکھنے میں بھی عدو کرتے ہیں دیکھنے میں بھی تعظیم کرتے ہیں اب دیکھو یہ پانچ چیزیں سر فریس حضرت روہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کی اور ان پر اثر ہوا اور قریش کو بھی جا کے انہوں نے لرزہ برندام کر دیا اور قریش واقعی مروم ہوئے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح بادشاہ کے سپاہی ہوتے ہیں جب جنگ ہوگی کچھ بھاگ جائیں گے کچھ رہ جائیں گے یہاں معاملہ بادشاہ سپاہی والا نہیں یہاں تو منصب نبوت کی عدد والا معاملہ ہے اور یہ لوگ ایسے نہیں کہ یہ بھاگ جائیں گے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار جس چیز کا مشاہدہ کیا دیکھا کہ لعاب دہن ماتے پہ لگایا جا رہا ہے مستعمل پانی چوما جا رہا ہے اور یہ بات بھی آج بڑی قابل غور ہے کہ یہ کوئی بدو جاہل لوگ نہیں تھے جو ایسا کام کر رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کی عقل کو زمانہ سلام کرتا ہے جانتے ہو یہ کون تھے دہن بائیں بیٹھے ہوئے جو لعاب دہن ماتے پہ لگا رہے تھے یہ جاہل بدو نہیں تھے بھائیو یہ صدیق و عمر تھے یہ تلہ و زبیر تھے اور ساد و سعید تھے ردوان اللہ علیہ مجمعین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتے پہ لگا کر بادوالوں کو بتا رہے تھے تم کروڑوں مل جاؤ ہمارے قدموں کی خات تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور ہم ان کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن بھی ماتوں پہ لگاتے ہیں اس مقام پر جو پانچ چیزیں حضرت روہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اور یہ محبت کا جذبہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر آج اس کے خوج میں کوئی نکلے کہ آج یہ عقیدہ کہاں رہتا ہے آج اس کا مسکن کیا ہے آج یہ عقیدہ کس سینے میں موجود ہے بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں یہ سنی کے سینے میں آج میں بھی موجود ہے دوسرے طرف کا کوئی محدث مفتی شیخ الحدیث جس کا سبق یہ ہے ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو قدم ہیں ہمارے بھی دو قدم ہیں ان سے جب پوچھو گے کہ نبی علیہ السلام کے لعاب دہن کا کیا مرتبہ ہے جو ذات کو یہ بیان کر رہے ہیں وہ لعاب کی مرتبے کو کیا بیان کریں گے بلکل ساتھا سا بندہ جو ریڈی لگانے والا ہے اور نہ محدث نہ مفتی نہ حافظ نہ قاری نہ عالم کچھ بھی نہیں اس سے پوچھو کہ تجھے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا کیمت دوگے وہ کہے گا جان دے دوں گا لعاب دہن لے لوں گا تو یہ ہے وہ عقیدہ مومن کی چمک جو آج بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے اور میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہوں ہمیں یہ خوشبو آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین